فائق صدیقی استعمال طاقت کا استعمال ریزلٹ پروڈیوز نہیں کرتا ہے طاقت کے استعمال کا خوف ریزلٹ پروڈیوز کرتا ہے کہ اگر انہوں نے میرے خلاف طاقت استعمال کر دی اگر انہوں نے مجھے مار دیا تو وہ چیز جو ہوتی ہے نا مار لیں آپ ایک دفعہ تو پھر وہ خوف دور ہو جاتا ہے اور جب خوف دل سے نکل جائے کسی کے بھی تو کمزور سے کمزور آدمی کو بھی آپ قابو نہیں کر سکتے آج عمران خان اور پاکستان کے عوام کی دلوں میں سے خوف نکل چکا ہے مثلا باپ کو پکڑنے گئے تھے تو ایک بچہ چھوٹا سا دس سال کا نکلا گھر سے باہر اور ہاتھ میں پی ٹی آئی کا پرچم لے کے آکے کہنے لگا وہ تو نہیں ہے مجھے پکڑ کے لے چلو پکڑو گے خوف نکل چکا ہے صاحبوں سیاسی تحریکیں جو ہوتی ہیں جب وہ اٹھتی ہیں تو بہت ساری تنظیمیں اس میں حصہ لیتی ہیں لیکن جب وہ اپنے اختتام کو پہنچنے لگتی ہیں تو اٹس بکم ٹو ہورس ریس شروع میں بھلے کتنی بھی ہوتا لاتھ اب آج کیا ہو رہا ہے میں نے ایک خدشے کا اظہار کیا تھا آپ سے پہلے اور میری ویڈیوز میں وہ موجود ہوگا آپ دیکھ سکتے وہ یہ تھا کہ دیکھئے کہیں اینڈ بے یہ نہ ہو کہ یہ امران ورسس فوج کی جنگ بن جائے کیونکہ نون لیگ جو ہے نا اس کا کو وہ اور بھارت مدی وہ ایک چیز ہیں وہ اپنے مفات کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور آج میں ایسا ہی دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف امران خان پلس عوام اور دوسری طرف باجوہ صاحب مائنس فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ صورتحال ہے اور ان کے درمیان میں اب لگتا ہے کہ وہ جنگ اس طرح شفٹ ہو جائے گی نون لیگ نے انتہائی چالاکی سے باجوہ صاحب کو استعمال کیا گالیاں دیں حکومت بھی حاصل کی اور اب انہیں پھسوانا بھی چاہتے ہیں عوام سے لڑوانا بھی چاہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پانچ سال کے لئے ٹیکنو کریٹس کی حکومت آ جائے مارشاللہ لگ جائے پانچ سال کے لئے ہمیں منظور ہے کیوں اس وقت تک عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ کم ہو چکی ہوگی اور ہم بھی ذرا بس ہمارے مقدمات آپ خارج کرا دیجئے ہم سکون سے بیٹھ جائیں گے آپ کہیں پانچ سال آپ کہیں دس سال پھر اس کے بعد جب اس کا جادو تھم جائے گا تو ہم دوبارہ آ جائیں گے اور اس دوران آپ ایک ریل فائٹ کر کے دیکھ لیجئے عوام کے ساتھ تو فوج بھی بدنام ہو عوام میں اب یہ بدنامی بھی یہ فوج کے ذمہ دے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں صاحبوں ایک پلیننگ باجوا صاحب کر رہے ہیں ان کی انہ ان سے کروا رہی ہے دوسری پلیننگ شہباز شریف کر رہے ہیں زرداری بھی اپنی پلیننگ کر رہے ہیں اور ایک پلین وہ کر رہا ہے اوپر والا وہ اس قوم کو ایسے نہیں چھوڑے گا اس کا پلین ہے اب اس کی مرضی کو پہچاننا ہمارا کام ہے اب ذرا غور کیجئے کہ پہلے عمران خان سری نگر ہائیوے کے قریب آ رہے تھے اب انہوں نے آخری وقت میں اس کو چینج کر دیا ہے اب وہ ڈی چوک پہ پہنچیں گے اور ڈی چوک پہ کون ہوگا فوج ہوگی تصادم نہ گزیر ہو چکا ہے اچھا اور عمران کو اس طرف باجوہ صاحب کی انہ اور زد نے پہنچایا ہے وقت ان چیزوں کو ثابت کرے گا آہستہ آہستہ ابھی نہیں آہستہ آہستہ چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں اچھا اب حکومت کیا کر رہی ہے سب کچھ کر رہی ہے ان کے ایمہ پہ کر رہی ہے فوج کے فوج نے ان کو اوکے دیا ہے اس نے کھل کے یہ بیان دے دیا ہے رانہ سنہ اللہ نے کہ ہمیں فوج کی مکمل ہے ہمائیت حاصل ہو گئی ہے اور اب ہم روک کے دکھائیں گے اچھا تم روک کے دکھاؤ تم کیا کر سکتے ہو یہی کر سکتے ہیں کہ کنٹینر میں ریٹ ڈال دو اس کو ہیوی کر دو کہ وہ کھسکا نہیں سکیں تارکول میں شیشہ ملا کے سڑک پہ بچھا رہے ہیں آپ پندرہ ہزار وہ آسو گیس کے شیلز جو ہیں وہ منگا لیے ہیں آپ اتنے بے شرم ہیں کہ حضرت علامہ اقبال کے گھر میں کود رہے ہیں ان کا گیٹ توڑ رہے ہیں ان کی بہو سے جا کے کیا کچھ آپ کہہ رہے ہیں کس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں بہا کے عوام کا سیلاب لے جائے گا یہ حاصل کچھ نہیں ہوگا میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں دیکھئے عمران خان نے جو ابھی ایک چھوٹا سا مختصر سا امرجنسی میں خطاب کیا ہے اس میں اس کی آواز اس کے الفاظ سب چیزوں کا جائزہ لیجئے تو اس میں آپ کو موت کی پرچھائیاں تو نظر آئیں گی لیکن خوف دور دور نظر نہیں آئے گا سہر لدیانوی نے اس کو ذرا پویٹک وے میں اس طرح کہا تھا کہ گزر رہا ہوں کچھ انجانی راہ گزاروں سے محیب سائے میری سمت بڑھتے آتے ہیں حیات و موت کے پرحول خارزاروں سے انہی خلاوں میں رہ جاؤں گا کبھی گھو کر نہ کوئی جادہ نہ منزل نہ روشنی کا سراخ کچھ اس قسم کی ان کی پویٹری تھی جو ان کا یہ جو لائن ہے نہ محیب سائے میری سمت بڑھتے آتے ہیں اس کو اس نے محسوس کر لیا ہے آپ اس کی آواز اس کو سب کچھ اگر آپ اس فیل کے ہیں کمیونکیشن کی تو آپ محسوس کر سکتے ہیں لیکن کہیں دور دور بھی اس کی آواز میں خوف نہیں ہے اب جب قوم اور لیڈر اتنا بے خوف ہو جائیں تو آپ ان کو روک نہیں سکتے یہ بات یاد رکھیے گا میں صاحبوں آپ کو جنگ روکنے کا فساد روکنے کا ایک بہت اچھا طریقہ بتا سکتا ہوں اور وہ طریقہ یہ ہے کہ نیور انیشیئٹ ون نیور سٹارٹ ون بہترین طریقہ تو یہ ہے لیکن یہاں تو سب سٹارٹ کر دیا ہے انہوں نے اس سیارات سے باجوہ صاحب اور بندیال صاحب اس سیارات سے یہ سفر شروع ہو چکا ہے اور اب یہ گھمسان کا رنگ تو ہوگا شیر دیکھئے کہ تم اپنی جنگ محبت سے جیت سکتے ہو تم اپنی جنگ محبت سے جیت سکتے ہو جنگ شروع ہونے سے پہلے سلام کر لینا شاید کوئی راہ ایسی پھوٹ آئے اگر یہ اپنی انہ کے خول سے بہار آ جائیں باجوہ صاحب اگر اگر یہ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اپنی انہ کو تو قربان کرنا پڑتا ہے نا خاندانی مسائل ہوں یا بہار کے کوئی بڑے مسئلے ہوں بڑے بڑے لیڈرز جو گزریں انہوں نے اپنی انہ کو بڑا قربان کیا ہے تو ہی آگے وڑھتے ہیں اب دیکھئے اگر باجوہ صاحب چاہیں تو وہ استفاہ دے دیں بخص سے پہلے چلے جائیں تو بہت اچھا ہے لیکن اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہوں گے جو ان سے استفاہ لیں گے وہ زیادہ شرمناک بات ہوگی فوج میں جو گہری درار ہے پڑ گئی ہے وہ اور زیادہ گہری ہو جائے گی نون لگ نے تو آپ کو خوب استعمال کیا ہے خوب استعمال کیا ہے اور وہ تو اپنے باہر جا کے لندن میں عیش کریں گے لیکن آپ کا نام ہمیشہ کے لئے تاریخ میں سنہرے الفاظ سے نہیں لکھا جائے گا کالے الفاظ سے لکھا جائے گا اب بکتوان جو ہے وہ پورا پاکستان بکتے کا معیشت تباہ ہو رہی ہے لوگ پریشان ہیں آپ نے جن کرپ لوگوں کو اختدار ملا کے چھوڑا ہے جس گھنڈے سے کہا ہے کہ آپ ٹیک کیر کریں اور ان کو آنے نہیں دیں وہ جو حرکتیں کر رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پاکستان کے شہریوں کو خبر نہیں ہوگی کہ ان کے پیچھے کون ہے پاکستان کے شہریوں کو سب خبر ہے اور ان میں اتنی جرت ہے ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مقابلہ کریں گے اور بے دریغ مقابلہ کریں گے یہ میں چھوٹی سی کلپس دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے وہ جو آ رہے ہیں سلط سے بھائی وہ پتھان ہیں پتھان ان کی طاقت ان کی حمد پہاڑوں سے مضبوط ہوتی ہے یہ ذرا ویڈیو دیکھئے کہ وہ کیسے کنٹینر کو اٹھا کے ایک طرف کر رہے ہیں آپ اس میں ریت بھر دیں گے نا تو یہ وہ جری لوگ ہیں تاریخی لوگ ہیں سات ہزار برس پرانے ہیں ان کی تاریخ وہ اس کنٹینر کو بھی اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں گے کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہمیں تو آ رہا ہے اب ہم کو آ رہا ہے لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں یہ ذرا سے تھوڑی سی ویڈیو دیکھئے راستے کلوا دیئے گئے ہیں راستے کلوا دیئے گئے ہیں اٹک کل کے مقام پر جائے ہیں بند راستے کلوا دیئے ہیں جب لوگ جب لوگ اپنے راک کے اوبسٹیکل کو اس طرح اڑا کے پھیک دیں ان کے سامنے آپ رانہ صلی اللہ کو صرف ان کی موچھیں ہیں کل بھی میں نے کہا تھا موچھیں تو چوہے کی بھی ہوتی ہیں اس وجہ سے ان کے سپر دیئے کام مت کیجئے کہیں آپ کو ملال نہ ہو جیسا ملال یزید کو ہوا تھا کہ اس نے کہا رہے میں نے کب کہا تھا کہ سر قلم کر کے لے آو نہیں تم نے ہی تن کیا تھا تم ہی ہو اصل قاتل کئی روپ میں ہے قاتل لیکن اصل قاتل تم ہی ہو اور عوام پہچان جاتی ہے دیکھئے عوام سے کچھ نہیں چھپتا وقت یہی کہتا ہے کہ انصاف کی طرف آ جاؤ الیکشن کی تاریخ دے دو فیر الیکشن کرا دو تاریخ میں عمر ہو جاؤ اور اگر انہ کی جنگ لڑو گئے تو لڑتے رہو تاریخ تمہیں اچھی الفاظ سے یاد نہیں کرے گی خواتین حضرت اگر میری اوبزرویشن میرے خیالات آپ کو پسند آتے ہیں آپ سمجھتے ہیں آپ کے بھی ایسے خیالات ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازی ہے کیوں ہم آپ کی رائے کا بڑا احترام کرتے ہیں پاکستان زندہ بات